کشمیر پر آئیت پابندیاں اور اس کے نتائج کو لے کر پاکستان مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے جہاں ملک بھر میں آج کشمیریوں سے زارہ یکجہتی کیا گیا وہیں عالمی سطح پر بھی اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے سفارتی کوششیں پہلے سے جاری تھیں مگر اب خود وزیر آدم عمران خان نے عالمی میڈیا کے لیے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور کشمیر سے متعلق پاکستان کی پوزیشن کو واضح کیا ہے ساتھی وزیر آدم عمران خان نے عالمی دنیا کی خاموشی پر بھی اپنی رائے دی ہے اور نیوکلئر جنگ سے متعلق دنیا کو خطرات سے بھی آگاہ کیا ہے وزیر آدم عمران خان نے نیو یوک ٹائمز کے لیے ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان ہے کہ دنیا کشمیر کو نظرانداز نہیں کر سکتی ہم سب خطرے میں ہیں اس آرٹیکل میں وزیر آدم عمران خان نے موقع اختیار کیا کہ جب میں پاکستان کا وزیر آدم منتخب ہوا تو میری سب سے اہم ترجیح خطے میں دیر پا امن کے لیے کام کرنے سے متعلق دی ہماری مشکل تاریخ کے باوجود پاکستان اور بھارت کو ایک جیسے چیلنجز کا سامنا ہے جس میں غربت بیروزگاری موسمیاتی تبدیلی اور پانی کی قلت جیسے چیلنجز شامل ہیں میں چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت اور مسئلہ کشمیر کے حل کے ذریعے تعلقات کو ٹھیک کروں جو ہمارے ماں بین تعلقات کی بہتری کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے الیکشن جیتنے کے بعد 26 جولائے 2018 کو میں نے قوم سے اپنے پہلے خطاب کے دوران کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ ام چاہتے ہیں اور اگر بھارت ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو ہم دو قدم آگے بڑھیں گے جس کے بعد دونوں موالک کے وزراء کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس کے سائیڈ لائن پر ملاقات تہپائی لیکن بھارت نے یہ ملاقات منسوخ کر دی جس کے بعد میں نے نرندر موڈی کو ڈائلاغ اور امن کے لیے خط بھی لکھا مگر بدقسمتی کے ساتھ امن اور ڈائلاغ کے لیے میری تمام کوششوں کو بھارت نے مسترد کر دیا ہم نے ابتدا میں سوچا کہ نرندر موڈی کی یہ ہارڈ لائن پوزیشن اور پاکستان کے خلاف ان کی بیان بازی کا مقصد الیکشن جیتنے کے لیے بھارتی بوٹرز کے اندر قوم پرستی کے جذبات اُبھارنے کے لیے ہیں بھارتی الیکشن سے چند ماہ پہلے فروری 2019 کو ایک کشمیری نوجوان نے بھارتی افواج پر خودکش حملہ کیا بھارتی حکومت نے فوری طور پر انظام پاکستان پر لگا دیا ہم نے ثبوت مانگے لیکن موڈی نے بھارتی ائر فورس کو پاکستان بھید دیا ہماری ائر فورس نے ایک بھارتی جہاز کو مار گرایا اور ایک پائلٹ کو قبضے میں لے لیا ہم نے یہ سگنل دیا کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں لیکن کسی ایسے ٹارگٹ پر حملہ نہیں کریں گے جس سے جانوں کا زیاہ ہو اس دوران میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ ہم دو نیوکلیر ممالک کے درمیان تنازعے کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے ہم نے قبضے میں لیے بھارتی پائلٹ کو بنا کسی شرط کے بنا کسی شرط کے واپس کر دیا بھارتی الیکشن کے بعد جب موڈی دوبارہ منتخب ہوئے تو میں نے انہیں مبارک بات دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ہم قطعے میں عام ترقی و خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں جون دوہزار انیس کو میں نے انہیں دوبارہ عام کے لیے ڈائلوگ کرنے پر خط لکھا بھارت نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا اور ہمیں اس دوران پتہ لگا کہ جہاں میں عام کے لیے کوششیں کر رہا تھا وہی بھارت پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں بلیک لسٹ کرنے کے لیے لابینگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہم پر معاشی پابندیاں لگ سکتی تھی اور یہ چیز ہمیں بینک رپسی کی طرف دھکیل سکتی تھی یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ موڈی نے خطے میں عام کے لیے ہماری خواہش کو بہلانے اور خوش کرنے کے طور پر لیا ہم ایک نفرت آمیز حکومت کے خلاف نہیں بلکہ ہم نئے بھارت کے خلاف ہیں جس پر حکمرانی وہ لیڈران اور پارٹی کر رہے ہیں جو ہندو بالا دستی کی بنیاد آر ایس ایس کی پیداوار ہیں بھارتی وزیراعظم اور بعض حکومتی وزیر آج بھی آر ایس ایس کے رکن ہیں اور آر ایس ایس کے بانی موزولینی اور ہٹلر کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنے آرٹیکل میں مزید لکھا کہ میں نے یہ امید کی تھی کہ جب نرین درمودی وزیراعظم منتخب ہوں گے تو گجرات کے وزیراعظم کے طور پر جو طریقہ کار انہوں نے اپنائے انہیں وہ ختم کر دیں گے وہ طریقہ کار جب ان کی نگرانی میں مسلمانوں کا منظم قتل عام ہوا اور اس کی وجہ سے انہیں عالمی سطح پر بدنامی کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد امریکہ نے مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت انہیں ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا نرین درمودی کا وزیراعظم کے طور پر پہلا دور مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں کے گہراو اور ان کے قتل کے طور پر قابل غور ہے مقبوضہ کشمیر میں ہم نے منحرف کشمیریوں پر ریاستی تشدد میں اضافہ دیکھا پیلٹ فائرنگ کی بندوقیں متعارف کروائی گئیں جن کا نشانہ کشمیری مظاہرین کی آنکھیں تھی جن سے سینکڑوں لوگ اندھے ہوئے پانچ آگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیسے کے خاتمے کے ذریعے ڈھٹائی سے بدل دیا یہ اقدام خود بھارتی آئین کے مطابق غیر قانونی ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ اقدام کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے شملہ مہاہدے کی خلاف وردی ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید لکھا کہ نرندر موڈی کے نئے بھارت نے یہ خلاف وردی کشمیر پر کرفیو لگا کر کی وہاں کی آبادی کو گھروں میں قید کیا ان کے فونز انٹرنیٹ اور ٹی وی کنیکشن معتل کر دیئے انہیں دنیا اور اپنے پیاروں کی خبر سے محروم کر دیا کشمیر کے محاصرے کے بعد ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا بھارتی جیلوں میں ڈالا گیا یہ خوف لاحق ہے کہ کشمیر پر سے جب کرفیو ہٹایا جائے گا تو وہاں قتل عام ہو سکتا ہے مزیراعظم آگے لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کشمیر پر بھارتی حملے سے متعلق کچھ نہیں کرتی تو اس کی نتائج پوری دنیا کے لیے ہوں گے کیونکہ دو نیوکلئر ممالک فوجی محاضرائی کے اتنا قریب ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہیں تھے جہاں خطے میں نیوکلئر جنگ کا سایہ منڈلا رہا ہے وہاں ہم اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ کسی ایک کا فائدہ دوسرے کے لیے نقصاندہ والے مائنسیٹ سے پاکستان اور بھارت کو نکل کر کشمیر اور دیگر اہم اسٹریٹیجک معاملات پر ڈائیلاغ کا آغاز کرنا ہوگا کشمیر پر ڈائیلاغ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا شامل ہونا ضروری ہے ڈائیلاغ اور مذاکرات کے ذریعے اسٹیک ہولڈرز ایسے کرامت حل کی طرف پہنچ سکتے ہیں جو دہائیوں پر محیط کشمیریوں کی تکلیف کو ختم کر سکتی ہے اور خطے میں مستحقم امن کے لیے بڑھ سکتی ہے یہ ضروری ہے کہ عالمی برادری کو تجارت اور کاروبار سے آگے کا سوچنا ہوگا دوسری جنگ عظیم میونک مہائدے کے ذریعے جرمنی کو خوش رکھنے کی وجہ سے ہوئی اب ایک بار پھر دنیا پر ایک ایسا ہی خطرہ منڈا رہا ہے لیکن اس بار یہ خطرہ نیکلئر کے سائے میں ہے اب اس آرٹیکل کے ذریعے وزیراعظم نے پاکستان کا موقع عالمی برادری کے سامنے رکھا ہے عالمی برادری کو بتایا ہے کہ خطہ کس حد تک خطرات میں جا سکتا ہے اور اس کے دنیا پر کیا اثرات پڑیں گے پاک بھارت تعلقات میں جو اس وقت کشید کی ہے اس دوران وزیراعظم کا عالمی میڈیا پر آرٹیکل کے ذریعے عالمی برادری کو حقائق سے آگا کرنا سفارتی طور پر ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے پرائم ایک بریک شامل کرتے ہیں ایک اور اہم پیش رفت کسی خطے میں ہو رہی ہے جس کے اثرات پاکستان پر پڑھ سکتے ہیں مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے میرا نام ہے مسٹر جین ارے ابھی تک آپ نے جیو نیوز کا پیج لائک نہیں کیا ارے بھائی فوراں لائک کے بٹن پر کلک کریں اور فالوئنگ کے منیو میں سی فرش پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ جب بھی فیس بک پر لاغن کریں تو جیو نیوز ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے نیوز پہنچا کر آپ کو باخبر کر سکے